نو مائے واقعے کے بعد اب مذاکرات کا محول نہیں الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے وفاقی وزیر خاجہ ساز رفیقی جنہ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو بولے نو مائے کو پی ٹی آئی قیادت جنہ ہاؤس کے باہر اور ٹکٹ ہولڈرز اندر تھے جو کام بھارت اور کل ادم تنظیمیں نہ کر سکیں وہ انہوں نے کر دکھایا سانہہ نو مائے کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے امران خان نے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ساز رفیقہ امران خان سے قوم اور افاجر پاکستان سے معافی ماننے کا مطالبہ ساز رفیق نے مزید کیا کہا ہے آپ بھی دیکھئے جب مذاکرات کا محول ہم نے پیدا کیا گالیاں کھا کے بھی وہ تو آپ نے ناکام بنا دیئے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے وقار کے جو علامتیں ان پر حملہ کریں آپ دفاعی تنصیبات کو ٹارگٹ کریں آپ گھنڈا گردی کریں اور آپ سمجھیں کہ آپ دبا لیں گے اور جب ناکام ہو جائیں تو پھر کہیں یہ مذاکرات کرتے ہیں وہ ایک کمیٹی بھائی صاحب نے بنا دی گیا انہوں نے وہ کس سے مذاکرات کرے گی الیکشن تو آئین کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے نا اگر تو اسیمبلی کو آپ نیشنل اسیمبلی کو ڈیزولف کرتے ہیں تو نائنٹی ڈیز ہیں اور اگر ڈیزولف نہیں کرتے تو سکسٹی ڈیز ہیں اور آئینی مدت کے مطابق انشاءاللہ ہوں گے میں آپ کو عرض کر دوں میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیف جیسی صاحب کے سامنے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے میں اب بھی ہون دی ریکارڈ ہوں فیڈل گورمنٹ اپنی آئینی مدت سے ایک دن آگے نہیں جانا چاہتی ہے مجھے بتائیے جو لوگ بابا اے قوم کی مراز کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے یہاں پہ سینئر لوگ موجود تھے یہ نہیں سے کہ لونڈے لے پاڑے تھے ان کی ساری لیڈرشپ باہر کھڑی تھی اندر ان کے ٹکٹ ہولڈرز موجود تھے سب کو یہ اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ جھنا ہاؤوس ہے یہاں قائدی آزم کا یہ گھر رہا ہے یہ کور کمانڈر ہاؤوس ہے اور اس کی اپنی ایک سینٹیٹی ہے لیکن اس کے تقدس کو اس برے طریقے سے پامال کیا گیا ہے کہ راک کے دھیر ہے جگہ جگہ پہ اور کلیجہ موک ہاتا ہے اس کی حالت دیکھتے ہیں اس لیے ہم سب اس کبھی ترین فیل کی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اس کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ہم سب افواج پاکستان کے ساتھ شہدہ کے وارثوں کے ساتھ اپنے غازیوں کے ساتھ اپنی یکجیتی کا سولیڈیریٹی کا پوری آواز کے ساتھ جذبے کے ساتھ اظہار کرتے ہیں یقین کریں کہ جن صاحب نے جو ان کے لیڈر ہیں ان کے اور بہت سارے جرائی میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ایک پورے نوجوانوں کی ایک نسل کو اس کے دماغوں کو علودہ کر دیا زہر سے بھر دیا ان کے دماغوں کو انہیں پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے ان کی پارٹی اور لیڈرشپ کو معافی مانگنی چاہیے انہیں اپنی ندامت اور غلطی کا تسلیم اسے کرنا چاہیے برسر عام پبلیکلی اپالوجی کرنی چاہیے قوم سے افواج پاکستان سے معذرت کرنی چاہیے کیونکہ یہ پالٹکس نہیں ہے یہ احتجاج نہیں ہے یہ حملہ ہے جو انڈینز کام نہیں کر سکے وہ کام آپ نے کر دیا